میں نے یہاں پہ تین پتے بنایا ہے آپ یہاں پہ پانچ پتے بنا کے بھی یہ والا ڈیزائن بنا سکتے ہیں نیچے ہے جی تین انچ ہے تین انچ پہ ہم نے شیپ بنانی ہے تو اس کو اوپر یہاں پہ بھی رکھے لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کے اندر سلام علیکم کیسے ہو آپ سب آج کے ویڈیو میں ایک خوبصورت سا نیک ڈیزائن ہم بنایں گے جس کے لئے میں نے پیپرپرٹی کو فولد کیا ہے اس طرح سے اور پھر ہم سارے سی انچ پہ چڑائی کا نشان لگائیں گے اس کے بعد لمبائی کا نشان جو ہے وہ سات انچ پہ لگائیں گے گلے کی جو گہرائی ہے وہ ہم نے رکھنی ہے چار انچ اور چار انچ پہ ایک نشان لگا آپ کریں گے اس کی گلائی تو گلائی کی شیپ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں چکوٹ ڈیپا بنا کے اس طرح سے کرتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس اتنا ہو گیا اب اس کے بعد نیچے ہے جی تین انچ ہے تین انچ پر ہم نے شیپ بنانی ہے تو شیپ ہم نے جو بنانی ہے اس کے لیے میں نے یہاں پر پیج لیا ہے فول کیا اور اوپر سے تین انچ پر نشان لگایا پھر یہاں پر ایک انچ پر نشان لگایا اس طرح کر کے چھوڑائی میں ایک انچ پر نشان اس طرح اس کو لائن لگائی نے نشان کو ملایا آپس میں تو لائن لگی اور اس طرح سے پھر نیچے بھی لائن لگا دی تو یہ شیپ یہاں پہ بن چکی ہے اب یہ جو سائڈ ہے یہ تین ہے اور نیچے والی جو ہے وہ ایک انچ اس کی چڑھائی ہے اب یہاں پہ ہم نے ٹیپ لی اس طرح کی چیز لیں جو نیچے والے کونے اور سائڈ سے دونوں جو طرف ہیں وہاں سے برابر ہو جائے وہاں سے برابر کر کے اس طرح سے گلائی کی شیپ کریں گے اور پھر نیچے والے کونے کو اوپر والے کونے سے اس طرح سے ملا دیں گے اب یہاں پہ بلکل سیڈی لائن ہے اور تھوڑی سی ہم نے گلائی کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو رکھ کے ہلکی سی یہاں پہ گلائی کی یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کی کر لیں گے کٹنگ اس طرح اب اس کو کھول کے دیکھیں اب یہ چڑھائی میں تھوڑی سی بڑی لگ رہی ہے تو اس کو صحیح کر لیں گے اگر آپ کو صحیح لگ رہی ہے تو ایسے ہی ٹھیک ہے نہیں تو ہلکی سی میں نے یہاں سے شیپ کی اب یہ اس کو کھولیں تو یہ دیکھیں یہ ہوئی اب جو درمیان ملی ہوگی وہ بڑا پتہ مطلب بنیں گا جو لیف کی شیپ ہے وہ بڑی بنیں گی جو سائر پہ دو بنیں گی وہ چھوٹی بنیں گی تو چھوٹی ہم نے کس طرح سے بنانی ہے یہاں پہ میں نے وہی شیپ پتے کی بنائی اور اس میں تھوڑا سا اندر کر کے کورن نشان لگایا ہے کوارٹر سا اندر کریں گے اور یہاں پہ نشان لگا کے ہم کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے یہ شیپ ہم باہر والی بنائیں گے اور جو بڑی بنائی ہے وہ ہم اندر والی بنائیں گے یہ دیکھیں یہ بھی شیپ بن چکی ہے اب یہ میں انچی سٹیپ سے دکھاؤں تو ایک پوائنٹ ایک یا دو پوائنٹ اندر کر لیں تو اتنی کافی ہوگی اب یہاں پہ میں نے اس پتے کو فول کر کے رکھا درمیان میں بالکل اور اس کو میں نے یہاں پہ ڈراؤ کر لیا اس طرح اب یہ چھوٹا پتہ بنا ہے اب اس کی چھوٹا پتہ بنا ہے تو اس کو بھی میں شیپ صحیح کر رہی ہوں ہم نے بنائی ہے ٹیپ کے رکھ کے شیپ اگر آپ ویسے بنائیں گے تو پھر بھی نیٹ بنیں گے اگر آپ ٹیپ سے میں نے اس لئے کیا کہ آپ کو آسانی ہو جائے آپ کوئی بھی اگر بنائیں تو اس کے لئے آسانی ہو جائے تو یہاں سے میں نے ہاف انچ جو سائیڈ پہ ہے وہاں پہ ہاف انچ رکھتے ہوئے اس پتے کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے میں نے اس کو ڈراؤ کر لیا یہاں پہ اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا اور بھی اوپر کر سکتے ہیں مطلب جس طرح سے آپ کو پیارا لگ رہا ہے آپ اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں اور ویڈیو میں جس طرح دکھایا ہے اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں سائیڈ پہ تقریبا ہاف انچ ایک انچ ہے پیوپٹی رکھتے ہوئے ہم نے ایکسٹرہ جو ہے وہ کٹ کر دیا اس کو سائیڈ پہ کیا اب یہ جو شیپ ہم نے بنائی ہے اس کی کٹنگ کریں گے اس طرح اور یہاں سے یہ جو پتے کی شیپ ہم نے ڈراؤ کی ہے یہ کٹنگ کریں گے اور پھر اندر والی اس طرح سے یہ نیکٹ ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے سائیڈ سے میں نے ایکسٹرہ جو تھا وہ بھی کٹ کر کے اس کو نیڈ کر دیا ہے میں نے یہ والا ڈیزائن بنایا ہے کہ آپ کو آسان طریقے سے آپ کو بتا سکوں کہ کس طرح سے ہم یہ والا ڈیزائن بنا سکتے ہیں اگر آپ نے میں نے یہاں پہ تین پتے بنایا ہیں آپ یہاں پہ پانچ پتے بنا کے بھی یہ والا ڈیزائن بنا سکتے ہیں تھوڑی جو مہنس زیادہ ہوگی لیکن یہ ڈیزائن بہت ہی نیٹ بنے گا اب میں نے کمیز والی جو کپڑا ہے اس کو نیٹ کر کے درمیان اس کی تیہ بٹھا کے تو اوپر سے کٹ بھی لگا کے اس کو سائیڈ بھی کیا اب یہ گلہ ہم نے ایکسٹرہ کپڑے پہ لگانا ہے تو اس طرح سے اس گلے کو یہاں پہ رکھیں گے اب اس کی پھیلے نہیں گلا اس لئے جو اندر سے پیس نکلا تھا اس کو اندر رکھ کے ہم نے اس گلے کو برابر کیا اور یہاں پہ اس پر اس کو پریس کر کے ہم نے یہاں پہ چپکا لیا ایکسٹرہ کپڑا جو تھا اس کو کٹ کر دیا ہاف ان سائیڈ پہ رکھ کے ایکسٹرہ سارا کٹ کر دیا اور چھوٹے چھوٹے کٹ لگائے سائیڈ پہ اور گم سٹک ہم نے لگا کے گلو آپ کوئی بھی گلو لگا لیں اور نیچے سے جو کپڑا ہے اس کو اوپر کی طرف تے بٹھا کے اس کی تو گلے کو سارے کو ہم نے نیٹ کیا پھر دس دس طرح سے گلے کا درمیان کرتے ہیں برابر کر کے ہم نے گلے کا درمیان کیا اور پھر اس کو اوپر سے کٹ لگایا اور یہ ہم نے اب کمیز پہ لگانے کے لیے یہ والا گلہ ریڈی ہو چکا ہے تو کمیز پہ ہم نے کس طرح سے اس کو لگانا ہے یہاں پہ میں نے دو کٹ اور لگائے ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ اس کو کھولا تو یہ دیکھیں دو کٹ یہاں یہاں پہ لگائے ہیں میں نے یہ چیز کٹ ہو جاتی ہے بعد میں اس لئے یہاں پہ کٹ میں نے لگائے ہیں اب یہاں پہ درمیان جو ہے وہ ہمیں ایزی لی نظر آ رہا ہے کہاں پہ ہمارا درمیان ہے گلہ بلکل ہمارا درمیان میں لگے گا اس طرح سے میں نے یہ گلہ لگا لیا ہے ایک سلائی میں پیپر پٹی کا بلکل ساتھ ساتھ کپڑے کے اوپر سلائی لگا کے اس طرح سے گلے کو ریڈی کیا ہے اب ایکسٹرہ جو تھا ہے اس کی کٹنگ کریں گے مطلب 1x4 جتنا کپڑا رکھتے ہوئے جس طرح سے نارمل گلے میں رکھتے ہیں اسی طرح سے کپڑے کو رکھتے ہوئے ہم ایکسٹرہ جو کپڑا ہے اس کو کٹ کر دیں گے پھر چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے اور پھر اس کی جو اس کو الٹانا ہے مطلب اس کی سیدھی سائیڈ کرنی ہے وہ کریں گے اب چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں ہم نے اب اس کو سیدھا کرنا ہے سیدھا کرنے کے لیے آپ کوئی بھی نکیلی چیز لے سکتے ہیں میں نے یہ والی ایکینچی لی ہے لیکن اس کینچی سے پورا نہیں نکلا تھا میں نے یہاں پہ اور ایکینچی لی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں یہ جو جگہ ہے مطلب یہ جو لمبی لبی بند رہی ہیں ان کو آپ نے بڑے دہان سے نکالنا ہے تو یہاں پہ میں نے اس چیز کو نکالا ہے یہ والی ایکینچی میں نے لی ہے اور اس کو پھر جب نکال لیں تو اس کو پریس کر کے نیٹ کریں یہ دیکھیں پہلے میں نے ایک سائیڈ سے کیا اور پھر دوسری سائیڈ سے کیا اب یہ جو نیچے والی جگہ ہیں دو یہ کونے جو بنی ہیں ان میں سے ایک لمبا ہے اور ایک چھوٹا ہے یہ دیکھیں ان میں سے ایک سائی نہیں نکلا اور اس کو پھر میں نے دوبارہ نکالا تو یہ دیکھیں میں اس کو آپ کے سامنے نکال لیوں کس طرح سے ہم اس کو نکالیں گے یہ دیکھیں ہلکے ہاتھوں سے ذرا ذرا سا کر کے تو اس چیز کو نکالیں گے یہ بہت ہی پیارا گلا بنتا ہے جب بنائیں گے آپ تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا نکل چکا ہے یہ بہت ہی پیارا مطلب یہ دیکھیں اب اس میں آپ لیس پہ لگا سکتے ہیں کوئی بھی لیس لگا سکتے ہیں شیٹر لیس اس کے اوپر رکھ کے لگا سکتے ہیں اس کے اندر رکھ کے لگا سکتے ہیں آپ دوری کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ہے میں نے شیٹر لیس لی اور اس کو اوپر یہاں پہ بھی رکھ کے لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کے اندر بھی رکھ کے لگا سکتے ہیں یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میں نے یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا لیس والے تو کافی ڈیزائن دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ زگزگ والی جو ڈوری ہے وہ والی میں نے لی اور وہ میں نے اس کے لئے کے اندر لگائی پھر یہاں پہ پرل کوئی بھی موتی لگائیں گے اور اس کے لئے کو ریڈی کر لیں گے امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو یہ ڈیزائن پسند آیا ہوگا اللہ نکبان